اسلام علیکم اچھا جی سن سات ہجری میں مسلمانوں نے محرم کے مہینے میں ایک جنگ لڑی اور وہ جنگ جو ہے غزوہ خیبر کے نام سے مشہور ہے یہ یہودیوں کا ایک گڑھ تھا انہوں نے خیبر کے اندر اپنا گڑھ بنا لیا تھا سات قلعے تھے وہاں سے ساری سازشیں کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیہ کیا کہ کسی طرح ان قلعوں کو فتح کرنا ہے آپ پورا لشک لے کے پہنچ قلعے تو ابتدائی طور پر فتح ہو گئے لیکن دو قلعے ایسے تھے جو کسی صورت فتح نہیں ہو رہے تھے ان میں سے ایک قلعہ تھا اس کا نام تھا قموس اور اس قلعوں کے اطراف میں بڑی تعداد میں کھجور کے درخت موجود تھے اور ان کی بہت بڑی زرعی زمین تھی اور تناور درخت تھے جب کسی بھی صورت قلعے فتح نہیں ہو رہے تھے اور یہودی بڑی تعداد میں مسلمانوں کوئی شہادتیں بھی ہونا شروع ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفع ایک ایسا حکم دیا جو خود آپ کے ہی حکم کے برقس تھا اور آپ نے حکم یہ دیا کہ اب یہ جتنے بھی کھجور کے درخت موجود ہیں ان کو جڑ سے کٹو اور ان کو آگ لگا دو اور جیسی ان کو درخت کٹنے کے بعد آگ لگنا شروع ہوئی اور یہودی یہ منظر قلعے میں سے دیکھنے لگے تو فوری طور پر انہوں نے مہائدے کی پیشکش کر دی اور کہا اچھا جو آپ کہیں گے ہمیں وہ منظور ہے لیکن آپ یہ کام نہ کریں اس کے بیجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کیا تھی آپ کو پتا تھا یہ جو یہودی ہے اس کی جان اس کی معیشت میں اٹکی بھی ہے اور جب یہ اپنی معیشت کا جنازہ نکلتا دیکھیں گے تو فوراں مہائدہ کرنے کے لئے آئیں گے اور اگزیکلی یہ ہوا آج بھی جو صورتحال ہے میں اور آپ ایک کمزور اور بیبس انسان ہیں ہم دعا کر سکتے ہیں ہم وہاں جا نہیں سکتے ہیں ہم شاید کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں لیکن ایک کام کر سکتے ہیں میرے اور آپ کے گھروں میں بڑے بڑے تناور درخت ان یہودیوں کے لگے ہوئے ہیں جو کہیں سرف کی صورت میں ہے کہیں شیمپو کی صورت میں ہے کہیں انفکشنری کی صورت میں وہ کپڑے رکھے کی صورت میں موجود ہیں اور ہم نے اور آپ نے جڑ سے ان درختوں کو کاٹنا ہے اور ان کی معیشت کا جنازہ نکالنا ہے آگ لگا دینا ہے